بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگریکس کو عام طور پر دوروں کے لیے جھٹکوں کے لیے یا پھر فٹس والے جو بچیوں میں بڑے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جدہ تر جو ہے ڈاکٹر اس کو 200 پوٹنسی بھی یوز کرتے ہیں کچھ 30 میں بھی یوز کرتے ہیں ہومیپسک طالبیلگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پر دواد کی جو پکچر ہوتی ہے اس میں ہم سیمٹمز کو نوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی علامات کس دواد کی ہیں اور میڈے ہیں میڈیکا میں طلبہ کو ہمیشہ علامات پر بھی فوکس کرنا ہوتا ہے علامات پر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایکیس ٹیکنگ میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بھی بیماری کی وجوہات کیا ہیں اس کی کیا ہے تو علامات کے ساتھ ساتھ اگر ہم بجا کو بھی لے کر چلے گے تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے شفاہ میں اور بہت ساری جو مریض ہیں وہ ہمیں پتک سے شفاہیاب ہو جاتے ہیں اللہ کا فضل کرنا ہوتا ہے جو اگریکس جو ہے عام طور پر فیٹس والے بچوں کو دی جاتی ہے میگی کے دوروں میں بھی کام آتی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا سرچ چکرانا جیسا ایسا سمجھنے آپ کے یوں ہوتا ہے کہ آپ دیوانہ ٹائپ کا جو ہوتے ہیں جو کی گناہیں لگ جاتے ہیں ذہن میں بھی کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ہم اگریکس کو یوز کرا سکتے ہیں اور الحمدللہ اس نے ان کا ریزرڈ ہے ہم بہت بکاتے ہیں ایسے آوازیں مکالنا کہ جس طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے یہ یوں سمجھنے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی مسائلہ سے آتے ہیں جو ذہنی امراض میں آ سکتے ہیں تو ہم اسے بھی استعمال کراتے ہیں اگریکس ٹو ہنڈیڈ میں نے اپنی کلینک میں جو سلوز اندر بچے ہوتے ہیں جو کہ آہستہ سیکھتے ہیں ہر چیز چاہے وہ تعلیم ہوں تعلیم آہستہ سیکھ رہے ہو یا ان کے جسم کی جو گروہ ہے وہ بھی آہستہ ہو رہی ہے تو اس میں برائٹا کارک کے ساتھ ساتھ میں نے اگریکس کو یوز کیا استعمال کیا ایک چھوٹا سا فارمولا اگریکس کے متعلق آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور امید ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہمارے سینئر ہیں ان کے لئے تو نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں لیکن توزبہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ آتا ہے جو کہ آپ کے سٹوڈنٹس کے لئے لائف میں یہ ہے وہ آپ نے دیکھا اور آپ کے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹرز ہزار ان کو ہی پتا سا ہوا ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو آہستہ تعلیمہ سے کر رہا اور سو لڑنا ہو رک رک کا پڑھتا ہو اس کو سمجھ کم آتی ہو اس کی ذہنی سمجھ کم ہو تو اسے ہم اگریکس ٹو ہنڈر میں پہلے ایک ہفتے مسلسل دے کر ہر ہفتے ایک خوراک دیں گے تو انشاءاللہ پانچ سے چھے مہینے میں اس کا جو سلو لرنڈنگ ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے الحمدللہ میرے پاس کچھ کی ایس ایسیں موجود ہیں جن میں بچے کو جو ہے وہ سمجھ کم تھی اور ان کو تعلیم میں مشکلات تھی ہیں حاصل کرنے میں کچھ چیزوں میں وہ پیچھے تھے ایک ایک دوست دیا گیا اور چھے یا پانچ مہینے کے اندر اندر بچے نے اتنا غضب پک کیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو ہومیوپیسی میں الحمدللہ دواؤں کے اندر جو ریزرٹ ہے وہ بہت اچھا موجود ہے بس شرطے کے اپنے تیچر یا ساتھا اکرام کی رہنمائی میں انہیں استعمال کیا جائے اب ہم آتے ہیں اگاریکس کی چھوٹی سی دوسری خوشانہ اور علامات کی طرف دی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے تو جو تشنج ہوتا ہے جس میں جھٹکے لگتے ہیں جسم میں ایڈھن ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو جو ہے یا پیشنٹ کے اندر جو ہے ایسی حالت ہو جاتے ہیں کہ وہ گانا بھی کہا سکتا ہے وہ گلگلہ سکتا ہے تو جو فٹس یا تشنج جیسی جو حالت ہوتی ہے اس میں اگاریکس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اس دوا کی خاص علامت دے وہ تشنج ہے فٹس ہے جھٹکے لگتا ہے اور یہ فٹس اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے مرگی میں ہوتے ہیں یا پھر جو چھوٹی مرگی یا بڑی مرگی میں اس طرح کے فٹس نہیں ہوتے ہیں تھوڑے سا مختلف ہوتے ہیں یعنی ہاتھ پہ کے جو آزا ہیں وہ کر سکتے ہیں گردن نہ کر سکتی ہے اس طرح کے چیزوں کے جو اس طرح ہوتے ہیں اس طرح سے اگر مباشرت کے خواہش بڑی بھی ہو اور طاقت نہ ہو جسم میں تو دوسری دواوں کو دینے کے ساتھ آپ آگاریکس 200 سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو محتصر سے علامات تھے آگاریکس کی وہ صرف اس لیے شرک کی گئے ہیں تاکہ یہ جو ایک دوا ہے جو اس کو بھی ہم استعمال کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں یاد رکھیں ایک بڑی علامت یاد رکھیں آگاریکس کی وہ ہے تشنج جھٹکے لگنا یا پھر ساتھ ساتھ یوں سمجھنے کے مریض کا جو ہے ایسی کیٹس جس میں ہزیان ہو تھوڑا بہت اور وہ گانے گنگنا یا کسی قسم کی باتیں کرے تو اس میں آپ آگاریکس دے سکتے ہیں نوجوانوں میں خاص کر جو پتلے دکھ دے ہوتے ہیں بلکل اور جو جس میں انتظر پر کمدور ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے مسائل ہیں ان کے ساتھ جو کہ ان کو اس کا مریض بناتے ہیں تو وہاں پر ہم اگر آپ چینل پر نئے ہیں ہومیپیسک سٹوڈنٹس ہیں یا نہیں ہیں ایک عام شخص ہیں تو بھی آپ کے لئے انشاءاللہ اچھی اچھی دمائیں اور ڈیزیز کے ساتھ ڈیزیز کا جو علاج ہے اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مختصر پانچ سے ساتھ منٹ کے ایڈرسمنٹ کے لیکچر اس چینل پر آتا رہیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے بچوں کے لئے اور اپنے لئے صحت کی اچھی اچھی باتوں کو سنیے اور اس سے فاجہ اٹھائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ